ساتمہ حضور یہ ہے ساتمہ حضور یہ ہے کہ جس طرح پران خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا یہ بحث ہم بڑھ چکے ہیں کراتوں کی بحث نہیں یا باہر یا ہاتھ سے بھی پران لکر پورا ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے تو پران نہیں کہتے اسی طرح سنت بھی اس سے ثابت نہیں ہے اس طرح پران ثابت نہیں ہوتا اس طرح سنت بھی ثابت نہیں ہوتا کیوں سنت کی حصیت دین میں مست کے بزاد ہے یعنی در حوصلہ کر کے کہیے کہ ہے یا نہیں ہے نا سنت کی حصیت دین میں مست کے بزاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورے احتمام پوری حفاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے مقلب ہے یعنی دونوں میں دین بات کیجئے تھے یا نہیں تھے اگر یہ دین تھا تو پھر اس کو پہنچانے کے مقلب ہے نا پھر اس حکم کا مصداق تھا یہ کہ اگر اس کو نہیں پہنچایا تو پرماد بلن کا رحالت ہے اخبارِ احاد کی طرح اسے لوگوں کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کہ وہ چاہیں تو اسے آگے گھتکن کریں اور چاہیں تو نہ کریں اخبارِ احاد یا حدیثیں جتنی ہیں حضور نے یہ احتمام نہیں پھرمایا کہ پہنچاؤ حضور نے کسی بندے کو بات کرنے میں یہ بھی نہیں کہا کہ دوسروں کے لائے گا تو اگر ان سے دین ثابت ہوتا ہے اس کے مطلب ہے تبلیغِ رسالت کا خریدہ ادایی ہے کیونکہ اگر اس میں نام ہو جائے تو پھر ملکے بنے گا لہذا قرآنی کے طرح سنت کا باتت بھی امت کا ایمار ہے یعنی جس طرح قرآن امت کے عباس سے ثابت ہوتا ہے اخبارِ احاد سے ملنے والا قرآن قرآن نہیں ہے ہے اس مطلب موجود اخبارِ احاد سے قرآن بھی منذکر ہو رہا ہے میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے لیکن وہ قرآن نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سی چیزیں حدیثوں بھی منذکر نہیں ہیں لیکن یہ کہ ان سے دین میں کوئی ادافہ نہیں ہوتا لہذا قرآنی کی طرح سنت کا ماتت بھی امت کا اجماع ہے اور جس طرح وہ صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے امت کو ملایا اسی طرح یہ ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے اس سے کم تر کسی ذریعے سے اس سے کم تر کسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہِ حسنہ اور آپ کی تقہیم و تبین کی روایت تو بشک قبول کی جا سکتی ہے لیکن قرآن و سنت کسی طرح ساتھ ہوئی ہے یعنی قرآن کے لیے اجماع ضروری ہے قرآن کے کسی حکم کی آپ نے تقہیم کی آپ نے تبین کی آپ نے وضاحت کی لیکن یہ کہ نہ قرآن خبرِ آیت سے ثابت ہوگا حدیث سے قرآن ثابت نہیں ہوتا نہ صلی اللہ حدیث سے قرآن سر یہ قرآن میں کسی آیت میں یقین بیان میں ستین جو ہے اضواء خساس مذکر ہونا چاہیے قرآن میں کسی آیت میں یہ بیان دے گا میں شاید میری کبھی صحابہ ہے وہ جو آیت امت و وصالے فکون شہدہ عالم ناس فیحفون الرسول اللہ ایک مشتیدہ اس میں بھی یہ بیان دے گا فیحفون الرسول کے ذمہ داری ہے کہ صحابہ دانس کے اوپر بحثیت امت اس دین کی شہدت ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ بحثیت امت اس دین کی شہدت ہیں شہدت لوگوں کو اوپر دیں گا یہ آئیت تیرے بحث لیا ہے نہیں کہیں اس کا یہ مطلب نہیں سنت کی قائن کے یہ ساتھ رحمہ وصول ہیں کہ انہیں سامنے رکھ کر دین کی اس روایت پر تدبن کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ اس امت کو منتقل ہوئی ہے تو سنت بھی قرآن ہی یہ طرح پوری قطعیت کے ساتھ مطیئن ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ ان سات حصولوں کو سامنے رکھ کر رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا ہے حول میں تھیل میں اور تقریر و تصویر میں اس پر غور کریں گے تو جب ان ساتھوں حصولوں کو آپ اپلائی کر دیں گے تو اپلائی کرنے کے بعد سنت بھی ویسی ہی مطیئن ہو جائے گی جائے قرآن ہی ویسی قطعیت سے ثابت ہو جائے گی جائے قرآن ہی صرف سنت موقعہ اور غیر موقعہ کیا ہوئی کوئی جیس نہیں لوگوں بھی باتیں ہیں حضور نے کوئی سنت موقعہ غیر موقعہ نہیں دی تو یہ نظام میں نے ختم کر دی ہے لیکن ظاہرہ ہے کہ اس کے باہر میں بہت سے سوالات ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پہلے آپ غور کیجئے ان سب کی تو سردور کرتے وہ سوالات مطیئن کرتے ہیں دبل حدیث کی بحث سے پہلے ہم ان سوالات کو دیکھیں گے اگل ایک نشست تاپی ہوئی تو ٹھیک ہے نہ ہوئی تو دونوں اس کی نظر کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد شروع کریں گے مبادی دبل حدیث یعنی حدیث کا دائرہ کیا ہے نہ حدیث قرآن دیتی ہے نہ حدیث سنت دیتی ہے حدیث قرآن اور سنت دونوں کو یا تو بیان کرتی ہے اور یا ان کی قدیم کرتی ہے ان کی قدیم کرتی ہے